الحمد للہ رب العالمین و صلات و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جب جمعیرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جس کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعیرات اور شب جمعہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد ولادت باق قرابت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرابہ کرامت ہے آپ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت فائی شعبان المعظم سن چار ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ہوئی حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل چھ ماہ ہے حضرت سیدنا یحیاء علیہ نبی جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل چھ ماہ ہوئی ہو واللہ تعالی عالم مرحبا سرورِ عالم کے پسر آئے ہیں سیدہ فاطمہ کے لختِ جگر آئے ہیں واہ قسمت کے چراغِ حرمین آئے ہیں اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد نام و القاب آپ رضی اللہ تعالی انہوں کا مبارک نام حسین کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبطِ رسول اللہ اور ریحانت الرسول یعنی رسول کے پھول ہے کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ قلی جسمِ حسین اور حسن پھول صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حسین کے چار حروف کی نسبت سے امام حسین کے فضائل پر چار فرامینِ مصطفیٰ صل اللہ تعالی علی وآلی وسلم نمبر ون حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے نمبر ٹو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی نمبر ثری حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنوما دنیا میں میرے دو پھول ہیں نمبر فور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنوما جنتی جوانوں کے سردار ہیں رخصار سے انوار کا اظہار حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے مزید فرماتے ہیں حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنو کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخصار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار زیابار یعنی روشن ہو جاتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد کوئن کا پانی ابل پڑا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفوں و تعالیمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ تعالیٰ علی سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی میرے کوئن میں پانی بہت ہی کم ہے برہ کرم دعا برکت سے نواز دیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوئن کا پانی طلب فرمایا جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مو لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی پھر ڈول کو واپس کوئن میں ڈال دیا تو کوئن کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا باغ جنت کے ہیں بحر مدحہ خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ایک ہزار دینار یعنی سونے کے سکوں کی پانچ تھے لیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی یا شہیدِ کربلا فریاد ہے نورِ چشمِ فاطمہ فریاد ہے اے میری حاجت میں تیبہ میں مروں اے میرے حاجت روا فریاد ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد گھوڑے نے بد لگام کو آگ میں ڈال دیا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومِ آشورہ یعنی بروز جمعہت المبارک دس محرم الحرام اکسٹھ سنے ہجری کو یزیدیوں پر اتمامِ حجت کرنے کے لیے جس وقت میدانِ کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دشمنِ خدا تو جھوٹا ہے کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معدلہ عز و جل میں دوزخ میں جاؤں گا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانسار جوان حضرتِ سیدنا مسلم بن اوجسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مو پھٹ بد لگام کے مو پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے پھر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستِ دعا بلند کر کے عرض کی اے ربِ قہار عز و جل اس نابکار کو عذابِ نار سے قبل بھی اس دنیاِ ناپائدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما فوراں دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے عدب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا اس کا پاؤں رکاب میں الجھا گھوڑا اسے گھسیٹا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا حمدِ الہی بجالائے اور عرض کی یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے کہ تُو نے آلِ رسول کے گستاخ کو سزا دی اہلِ بیتِ پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لارنت اللہ علیکم دشمنانِ اہلِ بیت سیاہ بچھو نے ڈنک مارا گستاخ و بدلگام یزیدی کا ہاتھ و ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی عمر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا آپ کو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علی وآلی وسلم سے کیا نسبت یہ سن کر قلبِ امام کو سخت عیزہ پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی اے ربِ جببار عز و جل اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں کرفتار فرما دعا کا اثر ہاتھ و ہاتھ ظاہر ہوا اس بکواسی کو ایک دم قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنا ہو کر بیٹھا ناغا ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا نہایت ہی زلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بدر زبان کی جان نکلی مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی عمر سمجھ کر نظر انداز کر دیا علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے زمین سے آسمات تک دھوم ہے ان کی سیادت کی گستاخ حسین پیاسا مرا یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا دیکھو تو صحیح دریائے فراد کیسا موجے مار رہا ہے خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العنام عز و جل میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مانگتی ہی اس بے حیاء مزنی کا گھوڑا بدک کر دھوڑا مزنی پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگا پیاس کا غلبہ ہوا اس شدت کی پیاس لگی کہ الاتش الاتش یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا مگر پانی جب اس کے موں سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں سمر ہوں میں دیدہ اے حمد کے لئے نور نظر ہوں پیاسا ہوں مگر ساقی کوسر کا پسر ہوں کرامات اتمام حجت کی کڑی تھی پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عالی کس قدر عظمت والی ہے معلوم ہوا کہ خداوند غفور عز و جل کو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عدبی قطعا نامنظور ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود اور مترود یعنی دھتکارہ ہوا ہے گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے صدر اللہ فاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بعض گستاخان حسین کے ہاتھ و ہاتھ ہونے والے عبرتناک بد انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر ان کے قرب و منزلت پر جیسی کے نصوص قصیرہ و احادیث شہیرہ شاہد ہیں ایسے ہی ان کے خوارک و کرامات بھی گواہیں اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب دعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہو ہے اس کے مقابلے میں آنا خدا عزو جل سے جنگ کرنا ہے اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے اور دنیا ناپائدار کی حرز کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا نور کا ستون اور سفید پرندے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا اہلِ بید علی مردوان کے قافلے کے بقیہ افراد گیارہ الیون محرم الحرام کو کوفہ پہنچے جبکہ شہداء کربلا علی مردوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور رسوہ زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا ظالم نے سر انور کو بے عدبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برطن اس پر الٹ کر اس کو ڈھاپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لائیا ہوں وہ دیکھ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے وہ بگڑ کر بولی تجھ پر خدا عزوجل کی مار لوگ تو سیم و ذر لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لائیا ہے خدا عزوجل کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی اس کا بیان ہے خدا عزوجل کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیادہ بدنی ہاتھ کے پاس لے گیا بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی خولی بن یزید کا دردناک انچام دنیا کی محبت اور مال و ذرک کی حوص انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفین قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی اس زمن میں صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپے سالار عمر بن سعید کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بسرا بھاگنا شروع ہوئے مختار کے لشکر نے ان کا تاقب کیا جس کو جہاں پایا ختم کر دیا لاش جلا ڈالی گھر لوٹ لیے خولی بن یزید وہ خبیز ہے جس نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تنے اقدس سے جدا کیا تھا یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے پھر سولی چڑھایا آخر آگ میں جھونک دیا اس طرح لشکر ابن سعید کے تمام اشرار کو ترہ ترہ کے عدابوں کے ساتھ حلا کیا چھ ہزار کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے ترہ ترہ کے عدابوں کے ساتھ حلاک کر دیا اے تشنگانے خون جوانانے اہل بید دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی کتوں کی طرح لاش تمہارے سڑا کیے گھورے پہ بھی نہ گھور کو تمہاری جا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردودو تم کو زلتِ ہر دو سرا ملی تم نے اجاڑا حضرتِ زہرہ کا بوستان تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بددعا ملی دنیا پرستو دین سے مو موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے سر کٹ گئے امانہ تمہیں اک ذرا ملی پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دن سزا ملی سرِ اقدس کی تلاوت حضرتِ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب جزیدیوں نے حضرتِ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا جب سرِ مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سرِ پاک نے پارا ففٹین سورة القحف کی آیت نمبر نائن تلاوت فرمائی اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا ترجمہِ کنزُ الْایمان کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سرِ مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیادِ بدنیہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبانِ اقدس پر پارا تھرٹین سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فارٹی ٹو کی تلاوت چاری تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور ارگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سرِ شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد منحال بن عمر کہتے ہیں واللہ عز و جل میں نے بچش میں خود دیکھا کہ جب امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے اس وقت میں دمشق میں تھا سرِ مبارک کے سامنے ایک شخص سورة القاف پڑھ رہا تھا جب وہ آیت نمبر نائم پر پہنچا اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا ترجمہِ کنزُ الْایمان کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے اس وقت اللہ تعالی نے قوتِ گویائی بکشی تو سرِ انور نے بزبانِ فصیح فرمایا اصحابِ کحف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے سر شہیدانِ محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شانِ اہلِ بیعت پیارے پیارے اسلامی بھائیو صدر اللہ فاضل حضرتِ علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب سوانِ حیق رملا میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں جر حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحابِ کحف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہوں کو ان کے نانا جان صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی امت نے مہمان بنا کر بلایا پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا آل و اصحاب علی مردوان کو حضرتِ امامِ پاک رضی اللہ تعالی عنہوں کے سامنے شہید کیا پھر خود حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہوں کو شہید کیا اہلِ بیعتِ کرام علی مردوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا سرِ مبارک کو شہر شہر پھرایا اصحابِ کحف سالحہ سال کی طویل نیند کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے مگر سرِ انور کا تنِ مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا عجیب تر ہے خون سے لکھا ہوا شیر یزیدِ پلید کے ناپاک لشکری جب سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے سرِ مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ٹھہر کر نبیز یعنی خجور کا شیرہ پینے لگے ایک اور روایت میں ہے وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرِ یعنی وہ شراب پینے لگے اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ شیر لکھا یعنی کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روزِ قیامت ان کے نالا جان صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے بعض روایات میں ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی بیعست شریفہ سے تین سو برس پیش تر یہ شیر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا سرِ انور کی کرامت سے راہب کا قبولِ اسلام ایک راہب نصرانی نے دیر یعنی گرجہ گھر سے سرِ انور دیکھا تو پوچھا بتایا کہا تم برے لوگ ہو کیا دس ہزار اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے ان لالچیوں نے قبول کر لیا راہب نے سرِ مبارک دھویا خوشبو لگائی رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا ایک نور بلند ہوتا پایا راہب نے وہ رات رو کر کاٹی صبح اسلام لیا اور گرجہ گھر اس کا مال و مطا چھوڑ کر اپنی زندگی اہلِ بیعت علیم ردوان کی خدمت میں گزار دی دولتِ دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا میں خوب ہی چمکی دکانِ اہلِ بیعت صلواللحبید صل اللہ تعالیٰ لا محمد درحم و دینار ٹھیک ریاں بن گئے یزیدیوں نے لشکرِ امامِ آلِ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خیموں سے جو درحم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے موں کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درحم و دینار ٹھیک ریاں بنے ہوئے تھے اور ان کے ایک طرف پارہ تھرٹین سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فورٹی ٹو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور ہرگیز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے اور دوسری طرف پارہ نائنٹین سورة الشعراء کی آیت نمبر ٹو 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 ٹی سیون تحریر تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِينَ قَلِبُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے تم نے اجاڑا حضرت زہرہ کا بوستاں تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بددعا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردود و تم کو زلتِ ہر دوسرا ملی پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ قدرت کی طرف سے ایک درسِ عبرت تھا کہ بدبختو تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے مو مڑا اور آلِ رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا یاد رکھو دین سے تم نے سخت لا پرواہی بڑھتی اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی اور تم خسرت دنیا والآخرہ یعنی دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان کا مستاق ہو گئے دنیا پرستو دین سے مو موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی عملا دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی تو اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات ماری اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے مو نہیں موڑا بلکہ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کیا کہ سر کٹے کمبا مرے سب کچھ لٹے دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور وہ دارین میں سرخ روح ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در سے پھیرا اللہ اس سے پھر گیا سرِ انور کہاں مدفون ہوا امامِ علی مقام حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ انور کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے امامِ علی مقام حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ انور کو جنت البقی شریف میں حضرتِ سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا بعض کہتے ہیں کہ کربلا میں سرِ انور کو جسدِ مبارک سے ملا کر دفن کیا بعض کا کہنا ہے یزید نے حکم دیا تھا کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ انور کو شہروں میں پھیراؤ پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلاعِ بن رزیق جس کو صالح کہتے ہیں نے تیس ہزار دینار دے کر فرنگیوں سے سرِ انور لینے کی اجازت حاصل کی اور ماں فوج و خدام ننگے پاؤں وہاں سے آٹھ جماد الاخر سن پانچ سو اٹالیس سنِ حجری بروز اتوار مصر میں لایا اس وقت بھی سرِ انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک کیسی خوشبو آتی تھی پھر اس نے سبز حریر یعنی ریشم کی تھیلی میں آب نوسی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و امبر اور خوشبو اس کے نیچے ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہدِ حسینی بنوایا جو کاہرہ مصر مدخان خلیلی کے مشہدِ حسینی مشہور ہے البتہ یہ جو کہا گیا ہے کہ سرِ مبارک اسکالان یا کاہرہ مصر میں دفن ہے علامہ کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہارے لٹ رہا ہے کاروانے اہلِ بیت تربتِ سرِ انور کی زیارت حضرتِ سینہ شیخ عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی خلوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالے نور العین میں نقلق فرماتے ہیں شیخ الاسلام شمس الدین لقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخِ مالکیہ تھے ہمیشہ مشہد مبارک میں سرِ انور کی زیارت کو حاضر ہوتے اور فرماتے کہ حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرِ انور اسی مقام پر ہے حضرتِ سیدنا امام عبدالبہاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور حضرتِ شیخ شاہاب الدین بن جلبی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہدِ حسینی کی زیارت کی شبہ ہو رہا تھا کہ سرِ مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں اچانک مجھ کو نیند آگئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بسورتِ نقیب سرِ مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرِ مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احمد بن حلبی اور عبدالوہاب نے آپ کے شہزادِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ مبارک کے مدفن کی سیارت کی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور دونوں کو بخش دے حضرتِ سینہ شیخ شاہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرِ انور یہیں تشریف فرما ہے پھر میں نے مرنے تک سرِ مکرم کی زیارت نہیں چھوڑی ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیاءِ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بید سرِ انور سے سلام کا جواب حضرتِ سیدنا شیخ خلیل عبی الحسن تمارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرِ انور کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے السلام علیکم اور فوراں جواب سنتے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبَلْحَسَنُ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آگئے دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا عرض کی یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا کیا وجہ تھی فرمایا اے عبو الحسن کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے باتوں میں مشکول تھا جدا ہوتی ہیں جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلسے وصل و فرقت کی شیخ کریم الدین خلوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی سرِ انور کی عجیب برکت منقول ہے مصر کے سلطان ملک ناصر کو ایک شخص کے متعلق اطلاع دی گئی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں خزانہ کہاں دفن ہے مگر بتاتا نہیں سلطان نے اگلوانے کے لیے اس کی تعذیب یعنی عذیت دینے کا حکم دیا متولیع تعذیب یعنی عذیت دینے پر معمور شخص نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خنافس یعنی گبریلے لگائے اور اس پر کرمز یعنی ایک طرح کے ریشم کے کیڑے ڈال کر کپڑا باندھیا یہ وہ خوفناک عذیت و عقوبت ہے کہ اس کو ایک منٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے اور وہ فوراں راز اگل دیتا ہے اگر نہ بتائے تو کچھ ہی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے یہ سزا اس شخص کو کئی مرتبہ دی گئی مگر اس کو کچھ بھی اثر نہ ہوا بلکہ ہر مرتبہ خنافس مر جاتے تھے لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ جب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین ندی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں مصر میں تشریف لایا تھا الحمدللہ عزوجل میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا یہ اسی کی برکت اور کرامت ہے پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہواے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے گل ستان اہل بیعت صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد سر مبارک کی چمک دمک ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید پلید کے خزانے ہی میں رہا جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت سن چھانوے تا نینیانوے سن حجری آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں صفی چاندی کی طرح چمک رہی تھی انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروا دیا چہرے میں آف تاب نبوت کا نور تھا آنکھوں میں شان سولت سرکار بو تراب رضا مصطفی کا راس حضرت علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے دیکھا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ملاتفت یعنی لطف و کرم فرما رہے صبحوں انہوں نے حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے فرمایا شاید تو نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے عرض کی جی ہاں میں نے حضرت سیدنا امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو خزانہ یزید میں پایا تو اس کو کفن دے کر اپنے رفاقہ کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کیا ہے حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا یہی عمل رضا محبوب رب لم یزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب ہوا ہے مصطفی عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں حی بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیعت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد مختلف مشاہد کی وضاحت خطیب پاکستان وعیز شیری بیان حضرت مولانا الحاج الحافظ محمد شفی و کاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تعلیف شام کربلا میں تحریر فرماتے ہیں سر انور کے متعلق مختلف روایات ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد بنے ہوئے ہیں مشہد کے ایک معنی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو کیونکہ یزید کے پاس تمام شہدائے اہل بیعت علی مردوان کے سر بھیجے گئے تھے تو کوئی سر کہیں اور کوئی کہیں دفن ہوا ہو اور نسبت حسن عقیدت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی گئی ہو واللہ اعلم بحقیقت الحال مغفرت سے مایوس کی لرزہ خیز حکایت حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان الامش کو فی تابعی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں حج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوا دوران تواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا یا اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور میں گمان کرتا ہوں کہ تُو مجھے نہیں بخشے گا میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بہت متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم آخر اس کا ایسا کونسا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں مگر میں تواف میں مصروف رہا دوسرے پھیرے میں بھی سنا تو وہ یہی کہہ رہا تھا میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا میں نے تواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا تُو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے تو اللہ عزوجل سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم عزوجل ہے اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے تو کون ہے میں نے کہا میں سلیمان الامش رحمت اللہ تعالیٰ لے ہوں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے میں نے کہا کیا تیرا گناہ پہاڑوں آسمانوں زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے کہنے لگا ہاں میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے افسوس اے سلیمان میں ان ستر بدنصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے یزید پلید نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے یعنی بیڈروم میں رکھا گیا آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعا جگ مگا رہی ہے یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدا ہوئی اور اس نے یزید پلید کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر دیبائے سبز یعنی امدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے ستر سیونٹی آدمی مقرر کر دیئے میں بھی ان میں شامل تھا پھر ہمیں حکم ہوا جاؤ کھانا کھاؤ جب سورج غروب ہو گیا یکا یک میری آنکھ کھل گئی کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے گڑ گڑا ہٹ اور پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ کسی آواز آ رہی ہے پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے دو حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھی اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دیں اور پکارنے لگا اے ابو البشر اے آدم علی السلام تشریف لائیے ایک نہائیت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین زندہ رہے تم سعید ہو کر قتل ہوئے تم ترید یعنی خلف ہو کر پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے تمہیں ہم سے ملا دیا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے یہ فرما کر وہ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی اے نبی اللہ اے نوح علی السلام تشریف لائیے ناغاہ ایک صاحب وجاہت زردی مائل چہرے والے بزرگ دو جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمودار ہوئے انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا اس میں سے حضرت سیدنا و مولانا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ملائکہ نمودار ہوئے پہلے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرِ انور کے پاس تشریف لے گئے اور سرِ مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے پھر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئیں پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی السلام علی الولد الطیب السلام علی الخلق الطیب عادم اللہ اجرکا و احسن اداءکا ف ابن کل حسین سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ثواب اتا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادہ گرامی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انتحان میں احسن یعنی بہترین سبر دے اسی طرح حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی تعزیت فرمائی پھر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے پھر ایک فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ حائلہ سے ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں میں آسمان دنیا پر معکل ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ برباد کر دوں پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دریاؤں پر معکل ہوں اللہ پاک نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فرشتو ایسا کرنے سے باز رہو حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئے ہوئے چوکی داروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی نانا جان یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سرے انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب کے فرشتو میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی زباہ کر دئیے گئے پھر ایک فرشتہ مجھے زباہ کرنے کے لئے بڑھا تو میں نے پکارا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا اسے رہنے دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا تو ان ستر آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے میں نے عرض کی جی ہاں بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈال کر مجھے موں کے بل گرا دیا اور فرمایا اللہ عز و جل تجھ پر نار رحم کرے اور نہ تجھے بکشے اللہ عز و جل تیری ہڈیوں کو نار دوزخ میں جلائے تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہوں یہاں یہ یاد رکھیں کہ بہرحال ہر گناہ کی توبہ کا حکم ہے اور وہ مقبول بھی ہو سکتی ہے یہاں خواب میں قبول نہ ہونے کے متعلق سختی اور ڈانٹ پٹ کے لئے ہے ورنہ خواب کی اپنی بات حجت یعنی دلیل نہیں باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت حب جاہو مال پیارے پیارے اسلامی بھائیو حب جاہو مال بہت ہی برا وبال ہے میرے پیارے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبہ کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے یزیدِ پلید مال و جاہ کی محبت ہی کی وجہ سے سانحہِ حائلہ کرب و بلا کے وقوع کا باعث بنا اس ظالمِ بد انجام کو امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا حالانکہ سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاِ نا پائدار کے اقتدار سے کیا سر ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امتِ مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا دنیا کی محبت ہر بڑائی کی جڑھ ہے حضرتِ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر بڑائی کی جڑھ ہے یزیدِ پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا اس لیے وہ شہرت و اقددار کی حوص میں گریفتار ہو گیا اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امامِ علی مقام اور آپ کے رفقہ علی مردوان کے خونِ ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا بدنصیب یزید صرف تین برس چھے ماہ تختِ حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباست کر کے ربیل اول چو سٹھ سنِ حجری کو ملکِ شام کے شہر حمز کے علاقے ہوارین میں انتالیس سال کی عمر میں مر گیا وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے ابن زیاد کا دردناک انجام یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدانِ کربلا میں گلشنِ رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد تھا اسی بدنی ہاتھ کے حکم پر امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہلِ بیعتِ کرام علی مردوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گیا تھا نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھئے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فراد کے کنارے صرف چھے برس کے بعد یعنی دس محرم الحرام سٹھ سٹھ سنے ہجری کو ابن زیاد بدنی ہاتھ انتہائی زلت کے ساتھ مارا گیا لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیجوا دیا جب سرِ محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جوابِ جرم دوگے تم خدا کے سامنے رونے والا کوئی نہ تھا دارالعمارت کوفہ کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنی ہاتھ کا سرِ ناپاک رکھا گیا جہاں چھے برس قبل امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرِ پاک رکھا گیا تھا اس بدنصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا ابن زیاد کی ناک میں سامنے امارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبیداللہ ابن زیاد کا سر معا اس کے ساتھیوں کے سروں کے لاکر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا اچانک غل پڑ گیا آیا آیا میں نے دیکھا کہ ایک سامپ آ رہا ہے سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتھنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا پھر غل پڑا آیا آیا دو یا تین بار ایسا ہی ہوا یزیدیوں کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ابن زیاد ابن سعد شمر قیس ابن اشعس کندی خولی ابن یزید سنان ابن انس نخعی عبداللہ ابن قیس یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیہ یعنی بدبخت لوگ جو حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل میں شریک تھے اور ساعی یعنی کوشش کرنے والے تھے ترہ ترہ کی اقوبتوں یعنی عذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں کب تلک تم حکومت پہ اتراؤگے کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤگے ظالموں بعد مرنے کے پشتاؤگے تم جہنم کے حقدار ہو جاؤگے سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے مختار سقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایہ کیا ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہدہ رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے ترہ ترہ کے عذابوں سے ہلاک ہوگا وہی فراد کا کنارہ ہوگا وہی آشورہ کا دن وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے ان کی جماعتوں کی کسرت ان کے کام نہ آئے گی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے گھر لوٹے جائیں گے سولیاں دی جائیں گی لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی مارکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہیجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانے مشکل ہوگی جہاں جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے دنیا میں پیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی دیکھیں ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت دیکھیں ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا پیارے پیارے اسلامی بھائیو اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے مختار سقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے مگر اس پر شقاوتِ ازلی یعنی بدبختی غالب ہوئی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے وسوسہ اتنا زبردست محبِ اہلِ بیعت کس طرح گمراہ ہو کر برتد ہو سکتا ہے کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے وسوسے کا علاج ہے اللہ عز و جل بینیاز ہے اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب ہی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا دیکھئے شیطان بھی بہت زبردست عالم و فازل اور عابد و زاہد تھا اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی مگر شقاوتِ ازلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا بلعم بن باعورا بھی بہت بڑا عالم عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات تھا اس کو اسم آدم کا علم تھا اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش آدم کو دیکھ لیا کرتا تھا مگر شقاوتِ ازلی جب غالب آگئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا اور کتے کی شکل میں داخل جہنم ہوگا ابن سقا جو کہ ذہین ترین عالم و مناظر تھا مگر وقت کے غوث کی بے عدبی کا مرتقب ہو گیا بلاخر نصرانی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت مر گیا اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحیی بن زکریہ علیہم السلام کے قیوز ستر ہزار افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے بدلے ایک لاکھ چالیس ہزار ماروں گا تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحیی بن زکریہ علیہم السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالی نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدای کا دعویٰ کرتا تھا اسی طرح حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالی نے مختار ثقفی جیسے قذاب کو مقرر فرمایا اللہ تعالی کی مسلحتیں خود وہی جانتا ہے وہ اپنی مشیت سے ظالموں کی ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے چنانچہ پارا ایٹ سورة الانعام آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے ہمیں ہر وقت اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اپنی علمیت شان و شوکت اور جسمانی طاقت پر گھمن سے بچنا اور چرب زبانی اور پھون پھاں سے پرہیس کرنا ضروری ہے کہ نامعلوم علمِ الٰہی عز و جل میں ہمارا کیا مقام ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے کا ذہن بنانے عشقِ مصطفیٰ و صحابہ و اہلِ بیعت پانے دینی معلومات بڑھانے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے نیکیاں اپنانے اور خوب خوب ثواب کمانے کی خاطر تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہر ماہ کم از کم تین دن کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں عاشقانِ رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرمائے اسلامی بھائی روزانہ غور و فکر کے ذریعے بہتر نیک کام اور اسلامی بہنیں 63 نیک کام کا رسالہ پر کر کے اپنے تنظیمِ ذمہ دار کو جمع کروائیں یا اللہ عز و جل شاہِ خیرُ الانام صحبہِ کرام شہیدِ مظلوم امامِ آلی مقام اور جملہ شہیدان و اسیرانِ کربلا صلی اللہ علی وآلی وسلم و علی مردوان کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمیں قبر و حشر میں امان بخش اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے یا اللہ عز و جل ہمیں زیرِ گمبتِ خضرہ جلوہِ محبوب صلی اللہ علی وآلی وسلم میں ایمان و آفیت کے ساتھ شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کا پڑوس نصیب فرما آمین بجاہِ نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے آشورہ کے روزے کے فضائل شہید کربلہ کے نو خروف کی نسبت سے آشورہ کو واقع ہونے والے نو نائم اہم واقعات نمبر اون آشورہ یعنی دس محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جناب علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھیری نمبر دو اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی لگزش کی توبہ قبول ہوئی نمبر تری اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبی جناب علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی نمبر فور اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلی صلی اللہ پیدا کیے گئے نمبر سکس اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیماللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا نمبر سیون حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید خانے یعنی جیل سے رہائی ملی نمبر ایٹ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے نمبر نائن سیدنا امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں شہزادگان و رفقہ تین دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی آشورے کے روز میدان کربلا میں نہائید بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا یا حسین کے چھے حروف کی نسبت سے محرم الحرام اور آشورہ کے روزوں کے چھے یعنی سکس فضائل نمبر ایٹ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نمات صلات اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں نمبر دو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے نمبر تری حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں تشریف لائے یہود کو آشورے کی دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا لہذا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سے زیادہ حق دار ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا نمبر فور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دکھا مگر یہ کہ آشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ نمبر فائف اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم آشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو آشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی نویں یا گیارویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے نمبر چھے یعنی سکس حضرت سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ آشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے سارا سال آنکھیں دکھیں نہ بیمار ہو مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں محرم کی نویں اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا بال بچوں کے لیے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاء اللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کرملا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یومِ آشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد کربلا والوں کے غم کے متعلق ایک اہم فتوہ فتوہ رضویہ میں موجود ایک سوال ما جواب کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے سوال اہل سنت و جماعت کو اشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں جواب کون سا سننی ہوگا جسے واقعہ ہائلہ کربلا یعنی کربلا کے خوفناک قصے کا غم نہیں یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی رنجیدہ اور آنکھ پرنم یعنی اشکبار نہیں ہاں مسائب یعنی مسیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے جزا فضا یعنی رونے پیٹنے کو شریعت منع فرماتی ہے اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے اور قصدن غم آوری و غم پروری یعنی جان بوجھ کر غم کی کیفیت پیدا کرنا اور غم پالے رہنا خلاف رضا ہے جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہے بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص علیہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں ذکر شہدت میں نہ ایسی باتیں کہی جائیں جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہو ang میں blastه ہونے ناقص ہے جب لکھ آپ رضا خانجن یا توہین ناقص ہے ان کی انجھے